بسم اللہ مانوہم اسلام علیکم اگر آپ یہ مہمانہوں کو بلائیں گے تو وہ حیران رجیں گے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا تو بسم اللہ مانوہم یہاں پر ہم نے لے لیا اس کے لئے خوبصور سے کچھے آم جس کو ہم کیری بھی کہتے ہیں اور یاد رکھیں بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس کی تاسی بہت تھنڈی ہوتی ہے اس کا استعمال گروہوں میں لازمی کرنا چاہیے اور پچھلے سال میں نے کیری کی میٹھی چٹنی بنایی تھی اس کی ریسپی آپ کو ہماری چینل پر مل جائے گی تو یہاں پر میں نے ساری کیریوں کے چھلکے اتار دی ہیں اور اس طرح اس کو چھوٹے چھوٹے کیوپس کی شکل میں آپ کاٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی سب سے اہم بات اگر اب تک آپ لوگ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو کائنی چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بل ایکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو کی ڈوڈیفیکشن سب سے پہلے مل جائے اور ایک پیارا سا خوبصور سا کومنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی رائے پتر چل سکے یہ آپ کی طرف سے ہماری لئے انام ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے سبھی کیریوں کے کیوپس کر لیا اور ہم نے خوبصور سی کڑائی لیا اس کے اندر ہم نے ساری گھٹ لیا اور یہ جو کیریوں ہم نے اس کے اندر دال دی اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اتنا پانی کہ یہ ہماری کیری اچھا سے ڈوب جائے تاکہ یہ اس کے اندر اچھا سے گل جائیں گے یہاں پر یہ بلکل گھول جائیں گے تو یہاں پر ہمیں اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے اور یہ بلکل اچھا سے گل گئی ہے اور یہ جو گھٹلیاں ان کو ہم چمچ کی مدد سے ساف کر لیں گے اور ان کو باہر نکال دیں گے ان کا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ تو یہاں پر ہمارا یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ایک بلنڈنگ جار میں ڈالیں گے تھنڈا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بلنڈنگ جار میں ڈالنا ہے تو اس کا کلر دیکھ رہا ہے آپ کتنا خوبصورت آیا ہے ماشاءاللہ سے اب ہم یہاں پر اس کو پیس کے لے کے آتے تو یہاں پر ہمارا پیس چکا ہے ماشاءاللہ سے بلکل تو بس پر نامانوے اب ہم لیں گے خوبصورت سی کڑائی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی اور ایک کپ چینی لیں گے ہم یہاں پر ہم اس کا شیرہ تیار کر لیں گے چینی کے میلٹ ہونے کے بعد اب ہم نے جو کیریوں کو پیسا ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے دھیان سے کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں پر چھیٹے نہ آئے تو یہاں پر ہم نے اس کو جوش دے لیا اب ہم خوبصورتی کے لیے اس کے اندر دالیں گے یلو فوڈ کلر یہ اپشنل ہے اور ون ٹی سپن ہم نے اس کے اندر دالا ہے وائٹ نمک اور ون ٹی سپن ہم نے دالا ہے اس کے اندر کالا نمک اس سے آپ کی ٹیس بہت ہی زبادس ہو جائے گا ماشاءاللہ سے تو اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ایک جوش دے دیں گے تو یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو نکال لیا الگ بول میں اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کا جوش تیار کریں گے تو ماشاءاللہ سے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم دالیں گے اس کو گلاس کے اندر تھوڑا تھوڑا ہم یہ گلاس کے اندر دالیں گے اور پھر ہم اس کے اندر دالیں گے پانی تھنڈا پانی دالیں گے آپ اس کے اندر تھنڈا پانی دالیں گرم پانی دالیں اور پھر بڑف کے کیوپس دالیں اور اس کو انجوائے کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار سا شربت آپ کا بن کے تیار ہے اور اس طرح سے آپ کیری کا پھول بنا کے گلاس کے اوپر لگا دیں گے تو ایک بلکل ریسٹرن والی فیلنگ آپ کو آئے گی اور باقی کا جو ہمارا سیرہ بچہ وہ ہم اس کے اندر دال کے ایک جار کے اندر دال کے بھر کے سیف کر سکتے ہیں آپ اس کو تین مہینے چار مہینے کے لیے آرام سے اس کو سیف کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر ہمارا شربت بلکل تیار ہے ویڈیو کو پسنے آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اسی طریقے کی مزید مزید کی ریسپیس کے لیے آم کی دوسری ریسپیس کے لیے آم کی چھٹنی کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ